اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آواد رکھے اپنے اپنے گھروں میں تو چلیے جی آج اپنا ولوک سٹارٹ کرتے ہیں میں پہلے میوزک ایڈ کرتی تھی تو میرے کچھ یوٹیو فرنس نے کہا کہ آپ کو اپنی وائس ایڈ کرنی چاہیے تو میں نے سوچا چلو آج وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں جی بنا رہی ہوں فروٹ رائیفل تو جس کے لیے میں نے دودھ اُبلنا رکھ دیا ہے اور اس میں سے ایک چوتھائی کپ میں نے نکال لیا تھا جس میں میں پاودر مکس کروں گی میں نے ونیلا فلیور لیا ہے آپ کو جو دل کرے آپ لے سکتے ہیں چار سے پانچ چمچ میں نے ایڈ کر لیا ہے اگر مجھے کم لگا تو میں اس میں دوبارہ ڈال لوں گی دودھ میں چینی آپ اپنے ہس پہ ضرور در ڈال لیجیے ہمارے گھر میں چینی کم پسند کی جاتی ہے اس لیے میں نے چینی آٹھ سے دس چمچ ڈالے چینی ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اب ہلکی آنچ پر اس کو پکاؤں گی اور ساتھ میں پاودر والا جو دودھ تھا وہ بھی اس میں جمچ ہلاتے ہوئے ایڈ کر دوں گی ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں پھٹکیاں نہ بنیں یہاں پہ اب مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا پاودر تو میں نے کسٹرٹ پاودر اور ڈال لیا دودھ چکے ختم ہو گیا تھا تو میں نے پانی میں مکس کر کے ڈال لیا دودھ میں نے سارا یوز کر لیا تھا تو آپ اس کو پانی میں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہمارا کسٹڈ ہو گیا ہے جی تیار اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ میں اب ہم کر لیتے ہیں اپنے فروٹس کی تیاری میں نے لیے ہیں یہ سیب ایک کپ سیب لے لیے ہیں باریک کٹے ہوئے اور ساتھ میں یہ لے لیے ہیں میں نے آڑو ایک کپ ایک کپ سے تھوڑا کم لیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں آڑو کچھ خاص پسند نہیں ہے ساتھ میں لے لیے ہیں گریپس ایک کپ ساتھ میں ڈال لیتے ہیں ہم اس میں آم ایک کپ اور اب جائے گا جس میں بنانا ایک کپ میں نے اپنی پسند سے اپنے فروٹ اپنی پسند کے فروٹ ڈالے ہیں آپ کو جو پسند ہو وہ آپ ڈال لیجیے اب اس میں میں ڈال لوں گی تین سے چار چمت بری چینی اور ساتھ میں میں اب ایڈ کر لوں گی مینگو جوس آپ کو جو پسند ہو آپ وہ ڈال لیجیے نہیں پسند ہو آپ سکپ کر دیجیے اچھی طرح اس کو مکس کر لیجیے اب میں نے اس کو سائٹ کر دیا ہے اب صبح ہو چکے میں نے چانہ چارٹ بنانی ہے ہمارے گھر میں ہر ایت پہ چانہ چارٹ بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے میں اب چنے بھی گھول ہوں گی اور ساتھ کی ساتھ املی کی چٹنی بھی بنے گی تو میں اس کے لیے املی کو بھی پانی میں بھی گھول ہوں گی یہ اوبر نائٹ پڑے رہیں گے اور صبح میں ان کو یوز کر لوں گی اب جی ہمارا یہ کسٹڈ تیار شدہ کسٹڈ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور ہم بنا رہے ہیں چکن مایو بولز اس کے لیے میں چکن کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب بریاتی نے جسے جاوٹ کی تو اس کے لیے میں نے لیا ہے جی فروٹ کیکس ان کے اوپر اب میں ڈالوں گی مینگو جوس اور اوپر سے اب میں ڈالوں گی کسٹڈ کسٹڈ کی ایک تیہ لگا لوں گی اور پھر بعد میں میں ڈالوں گی فروٹس موسیقی 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 اس کے اوپر پھر سے کسٹڈ کی لیئر لگا لوں گی آپ کا جو دل کریں آپ ویسے سجابٹ کریں اس کے اوپر اب میں ڈال لوں گی باریک کٹے ہوئے بادام اور پستے اور اب جی میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھتوں گی سبو چونکہ میں نے اب پاستہ بنانا ہے تو اس کے لیے میں شملا میرچ کاٹ کے رکھ لوں گی سبو ٹائم تھوڑا ہوگا تو میرے ٹائم کی بچت ہو جائے گی بچت ہو جائے گی موسیقی موسیقی اب میں اس کو باؤل میں نکال کے فیج میں رکھ لوں گی اور صبح یوز کر لوں گی موسیقی اب یہ جی چکن وائل ہو گیا ہے تو میں اس کو اتار لوں گی چولے سے اور اس میں سے بوٹیاں الگ کر لوں گی اور پاکی کی بچی ہوئی جو چکن کی یخنی ہے وہ ابھی فی الحال میرے یوز کی نہیں ہے تو میں اس کو ایک الگ سے باؤل میں نکال کے فریز کر لوں گی اور جب مجھے کبھی ضرورت ہوگی تو میں اس کو یوز کر لوں گی کسی بھی چیز کو ضیا مت کیا کریں ہر بچی بھی چیز آپ کے کہیں نہ کہیں کام آ ہی جاتی ہے اب میں اس چکن کے رشے کر لوں گی باریک باریک موسیقی عام طور پر ویسے لوگوں کے گھروں میں قربانی مطلب بڑی عید پر زیادہ بڑے گوشت کی یا مٹن کی ریسپیز بنتی ہیں لیکن ہماری گھر پر چکن کو بھی یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بچوں کو نہیں کھانا ہوتا بڑا گوشت یا مٹن کا گوشت تو ان کے لئے چکن کا ہی استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے لے لی ہے جی پیزا ساوس پیزا چیز اور اپنے اس میں دال ہوں گی کالی مرچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ کیونکہ میں نے چکن میں بھی نمک ڈال کے اس کو بائل کیا تھا اس لئے میں اس میں نمک کم یوز کر رہی ہوں اور ساتھ کی ساتھ میں اس میں ڈال لوں گی وائٹ پیپر تھوڑی سی ون فورت سپون کے لگ بھگ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اب مجھے اس میں مائنس کم لگ رہی تھی تو میں نے وہ تھوڑی سی اور ڈال لی ہے پیپر میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لینی ہے موسیقی یہ ہماری بالز بن کر ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم اس کو میدہ اور انڈا اور پریٹ کمز لگا کے رکھ لیں گے سب سے پہلے میں اس کو میدہ لگا ہوں گی اس کے بعد میں اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی اور ساتھ کی ساتھ میں اس کو بریڈ کرنس لگا لوں گی میں لہذا سے پلیٹ میں نکال کے یہ نہیں لگاتی کیونکہ مجھے ایسے ایزی لگتا ہے اس کے اندر ہی ڈالو اور اس کو ہلالو اور اس کو خود سے ہی سارا سٹو لگ جاتا ہے آپ بھی ایسے ضرور کیجئے گا آپ کو بھی لگے گا کہ اس طرح سے اس کو کسی بھی چیز کو بریڈ کرنس لگانا آسان ہوتا ہے ہاتھوں کو بھی نہیں جڑتا اسی طرح سے میں سب کو لگا لوں گی اور سائٹ پر رکھ لوں گی اور صبح یوز کرنے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ لوں گی کیونکہ ابھی فیلحال یہ مجھے نہیں چاہیے یہ میں نے صبح فرائی کرنے ہیں تو جب مجھے صبح اس کی ضرور اپیش ہوگی تو میں ان کو فرائی کر لوں گی آپ چاہے تو ان کو فریزر بھی کر سکتے ہیں فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پاسٹا تو اس کے لیے چکن کو مرینے کر لوں گی میں نہیں فریج میں رکھوں گی جس کے لیے میں نے لیا ہے چکن کا کیمہ میرے پاس ٹائم کم تھا چکن کی بھوٹیاں کاٹ نہیں سکتی تھی تو اس کے لیے میں نے چکن کیمہ ہی لے لیا ساتنے میں اس میں ڈال لوں گی لے سن اترک کا پیسٹ وائٹ پیپر چکن تکہ مسالہ کالی میرچ اور اب جائے گا جی نمک پیپرکا پاوڈر اب میں اس کو میکس کر لوں گی اب دار لیں چیدہ ہی سایا ساوس چلی ساوس اور اب جائے گا جی سرکا اب میں اس کو مکس کر کے میری نیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی صبح اس کو یوز کروں گی جب میں اپنا فاستہ بنوں گی